گوادر کو کون سے صحابی رضی اللہ عنہ نے فتح کیا؟ آزادی حاصل کرنے کے بعد وہ کون سی عورت تھی؟ جو گوادر کو دوبارہ فتح کر کے پاکستان کو تحفے میں دے گئی گوادر پاکستان کے انتہائی جنوب مغرب میں اور دنیا کے سب سے بڑے بحری تجارتی راستے پر واقع ہے یہ ایک ایسا مقام ہے جو بائیس کروڑ پاکستانیوں کی زندگی بدل دے گا اور پاکستان کو دنیا کا انتہائی ترقی آفتہ ملک بنا دے گا انشاءاللہ ایک وقت آئے گا جب گوادر کی وجہ سے پاکستان کی ترقی دے کر لوگ یورپ، دوبے اور سنگاپور کو بھی پھول جائیں گے لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ قدرت کا یہ خوبصورت تحفہ پاکستان کے ہاتھ کیسے لگا؟ اور کہ صحابی رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے فتح کیا تھا اور پاکستان بننے کے بعد یہ کیسے پاکستان کے ہاتھ آ گیا؟ وہ کون سے بہادر عورت تھی جنہوں نے انگریزوں کے جانے کے بعد اسے پاکستان کا حصہ بنا دیا؟ اس فیڈیو میں ہم آپ کو ایسے حیران کن حقائق بتائیں گے جو شاید ہی آپ نے پہلے کبھی سنے ہو بات کرتے ہیں گوادر کی اسکری یعنی جنگی تاریخ کی یاد رکھیں گوادر کا ساحل صدیوں سے نہ صرف مکران بلکہ پورے برسکیر اور مشرق وستہ کی باہمی تجارت اور نقل و حمل کا ایک ذریعہ اور ان تک رسائی کا اہم وسیلہ رہا ہے ماضی میں برطانوی بحری جہاز بریٹش انڈیا سکیم نیویگیشن کے زیر احتمام ہر پندرہ دن بعد یہاں لنگر انداز ہوتے تھے ناظرین نہر سویس کے بطور تجارتی بحری شہرہ کی استعمال کی وجہ سے میڈی ٹرینین پانیوں سے خلیج آنے والے تجارتی راستے بھی اسی کے دس طرح سے باہر نہیں ہیں یہ ساحل، ہندوستان، چین، اومان، سعودیہ عرب، ایران، کوئت، بحرین، قطر اور یمن سے آنے والے بحری تجارتی راستوں کا ایک ایسا سنگم ہے جو نہ صرف ماضی میں بہت اہمیت کا حامل تھا بلکہ مستقبل میں اس کی اہمیت اس قدر بڑھ جائے گی اور دنیا اس کا رخ کرے گی کیونکہ یہ مغرب کو مشرق سے ملا دے گا حتہ کہ چین کے وان بیلٹ وان روڈ کا بنیادی مرکز بھی یہی مقام ہے گوادر یعنی ہوا کا دروازہ یا راستہ تربہ شہر سے صرف ایک سو بیس کلومیٹر اور مغرب میں ایران کے صبح سستان کی بندرگاہ چاہ بہار سے صرف ایک سو ستر کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے متلاب بلکل صافت و پشکان کی کسی بھی بلند پہاڑی سے مسکر شہر کی روشنیاں جھل ملاتی دکھائی دیتی ہیں کی شہر اس قدر پرانا ہے کہ اس کا ذکھ حضرت دعوت علیہ السلام کی قصوں میں بھی ہوتا ہے حضرت دعوت علیہ السلام کے بعد سائرس اور سمیرہ مسکی یلگار اور پھر انہی کی تکلیر میں سکندر آزم کے مشہور مہم جوئی کا تو بہت بڑا تفصیلی تذکرہ ملتا ہے فردوسی اپنی معروف شہنامہ میں اس علاقے کو تورانی اور ایرانی بادشاہوں کے درمیان جنگ کا میدان بتاتا ہے مکران جس کا گوادر ایک جوزف ہے ایران کے بادشاہ کاؤز کے اہد میں ایرانی مقبوضات کا حصہ رہا بیچ میں کچھ عرصہ کے لیے مکران افران سیاب کے ماتحد عارضی طور پر تورانی کے تسلط میں آیا جنہیں خسرو نے پانچ پڑی جنگوں کے بعد واپس لے لیا اور وہ خود یہاں ایک سال آباد رہا اننامی گرامی فتحین کے بعد یہ علاقہ لہرہ سبھ گھشتہ سبھ بہمن ہماریاب سے ہوتا ہوا سکندر آزم کی فوجوں کی زد میں رہا ہے اس کے بعد مسلمانوں کا دور آیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں مسلمانوں کو نہائیت ہی شاندار فتحات حاصل ہوں جن میں ایران کی فتح بھی شامل ہیں کچھ حصہ جو ایران کا رہ گیا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں فتح ہو گیا اور یوں ایران مکمل فتح ہو گیا حتی کے روایات کے مطابق سن 652 میں مکران پر حملہ ہوا جو گوادر کا ایک حصہ ہے اس کے بعد مشرقی بلوچستان میں مسلمانوں نے سن 661 میں دوبارہ حملہ کیا سنان بن سلمہ نے چاغی کے علاقے سمیت مکران کے کچھ حصوں پر قبضہ کرنے میں کامیابی حاصل کی اس کے کچھ عرصے بعد محمد بن قاسم نے حملہ کیا اور سن کو مکمل طور پر فتح کر لیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ خلفہ راشدین کے احد سے لے کر اب تک یہ حصہ تقریبہ مسلمانوں کے ہی ہاتھ میں رہا درمیان میں کچھ عرصہ کے لیے انگریز اس پر اقتدار جمعانے میں کامیاب ہوئے لیکن وہ اقتدار بھی مکمل اقتدار نہیں تھا اور پھر سن 1947 کے بعد انگریزوں کے مکمل چھٹی ہو گئی اور یہ علاقہ دوبارہ مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا ہوا کچھ یوں کہ ہندوستان کے بعد انگریزوں نے افغانستان کے ساتھ جنگ شروع کر دی لیکن افغانیوں سے بہت مار کھائیں اور جنگ ہار گئے لیکن ازوران گوادر کا علاقہ انگریزوں کے نظر سے گزرا لارڈ کرزن بطور وائس ریگل 1903 میں پسنی آئے اور مکران کا دورہ کیا برطانوی حکام نے اس ایریا میں اپنے پلیٹیکل ایجنٹ اور مکران نیوی کور کے کمانڈ تائنات کی ہے ہوا کچھ یوں کہ اٹھاروی صدی میں گوادر خان اف کلات مید نصید نوری بلوچ ہی ملکی تھی لیکن اس علاقے پر اپنا تسلط قائم رکھنا خان صاحب کے لیے کافے مشکل ثابت ہو رہا تھا جس کی وجہ سے ککشی قبائل کے شورشیں تھیں کیونکہ ماضی میں وہ بھی اس علاقے کے حکمران رہے چکے تھے اور اس سے واپس حاصل کرنا چاہتے تھے خان صاحب نے اس کا حل یہ نکالا کہ ایک معاہدے کے تحت اس علاقے کا کنٹرول ہی ککشی قوم کے ہاتھ میں دے دیا تاکہ اس علاقے میں آمن قائم رہے معاہدے کے تحت یہ تیہ پایا کہ یہ علاقہ خان اف کلات کی جاگیر میں ہی شامل رہے گا اور اس کا آدھا ریوینیو بھی خان صاحب کو دیا جائے گا لیکن اس کا انتظام سارا ککشی قبائل کے ہاتھ میں رہے گا یہ معاہدہ سترہ سو تراسی تک قائم رہا سن سترہ سو تراسی میں امان کے حکمران اپنے بھائی سے شکست کاکر دربدر ہو گئے تو اس نے خان اف کلات سے جائے پناہ کے درخواست کی اس درخواست کے قبول کرتے ہوئے ایک نئے معاہدے کے تحت چوبیس سو مربع میر پل پھیلا ہوا یہ انکلیف سلطان اف امان کو سوندیا گیا اس نئے معاہدے کی روح سے یہ تیہ پایا گیا تھا کہ گوادر حسب دستور خان اف کلات کی جاگر میں ہی شامل رہے گا اور اس کا کنٹرول بھی حسب سابق ککشی سرداروں کے پاس ہی رہے گا البتہ ریونیو کا وہ آدھا حصہ جو خان صاحب کو جاتا تھا اب وہ خیر سرغالی کے طور پر سلطان اف امان کو دیا جائے گا تاکہ وہ اپنا گزر بسر بہ آسانی کر سکے تاہم جب سلطان کو اس جائے پناہ کے ضرورت نہ رہے تو اس کے تمام حقوق بھی اپنے سابق خان اف کلات کے پاس واپس چلے جائیں گے قریباً پندرہ سال بعد امان پر دوبارہ فتح پانے کے بعد سلطان اپنے پایا تخت پر واپس لوڑ گئے لیکن گوادر کو حسب معمول اس نے اپنے ہاتھ میں ہی رکھا خان صاحب شاید اس دوران فوت ہو گئے تھے یا مروتن قبضہ ہی نہیں مانگا بہرحال تقریباً دس سال بعد جب سلطان کی وفات بھی ہو گئی تو خان صاحب کے ورسوہ نے گوادر کی حوالگی کا مطالبہ کر دیا حکومت امان کے انکار پر انہیں بزور قوت قبضہ لے لیا جسے سلطان کی سپاہ نے آ کر چھوڑا لیا اگلے بیس سال میں یہ چشمیں جب زیادہ پڑ گئیں تو اس قبضے کو نپٹانے کے لیے انگریزوں نے سال سے بننے کی بہانے مداخلت کی لیکن انصاف کرنے کی بجائے اس وقت کے سلطان اف امان سے اپنے لئے کچھ مراعات لے کر خلات خاندان کا دعویٰ یہ کہہ کر آزی طور پر مسترد کر دیا کہ بعض دیگر گواہیاں بھی ان کے سامنے آ رہی ہیں جن کے مطابق یہ علاقہ عرصہ درا سے سلطنت اف امان کی جاگیر ہیں بہرحال حتمی فیصلہ کسی کے حق میں نہیں کیا گیا اس خدمت کے عفض برطانوی پولٹیکل ایجنٹ نے سلطنت امان سے یہ اگریمنٹ کیا کہ حتمی فیصلے تک گوادر کا انتظام برطانیہ کے پاس رہے گا اور حسب سابق امان کو گوادر کا آدھا ریونیو ادا کیا جائے گا اور اپنی افواج گوادر میں داخل کر دے تو تقریباً سوہ سو سال تک برطانیہ اس علاقے پر قابض رہا کیا میں پاکستان کے بعد اس وقت کے خان اوف کلات نے جب اپنی جاگیر پاکستان میں زم کر دی تو پاکستان نے سٹیٹک ہولڈرز سے گوادر کا معاملہ اٹھایا مگر کوئی شنوائی نہ ہوئی پھر سن انیس سو چوون میں جب ایک امریکی سروے کمپنی نے بتایا کہ گوادر کی بندرگاہ بڑے جہازوں کے لنگر انداز ہونے کے لیے بہت آئیڈیل ہے اور اس بندرگاہ سے سالانہ لاکھوں ایکسپورٹیبل سمندری خوراک بھی حاصل کی جا سکتی ہیں جس میں پینترز ایکسام کے مشلیاں پائی جاتی ہیں اس وقت پاکستان اس کو حاصل کرنے کے لیے متحرک ہو گیا اس بات کے بھنک جب ایران کو پڑی تو انہوں نے اسے چاہ بہار کے ساتھ ملانے کا فیصلہ کر لیا ایران میں ان دنوں شاہ ایران کا توتی بولتا تھا اور سی آئی اے اس کے پشتے پناہ تھی جو صدر ننگسن کے ذریعے برطانیہ ممسلسل دباؤ ڈالنے لگی کہ گوادر کو شاہ ایران کے حوالے کر دیا جائے صرف یہ ہی نہیں اندیا کے نظریں بھی اس پر جم گئے لیکن پاکستان والے زبردست طریقے سے میدان میں اترے ہوا کچھ ہوں کہ سن 1956 میں ملک فیروس خان نے جب وزارت خارجہ سنبھالی تو ہر قیمت پر گوادر کو باگزار کرانے کا اہد کیا اور باریک بینی سے تمام تاریخی حقائقوں کا غزات کا جائزہ لے کر یہ مشن اپنی بیوی مطرمہ وقارن نسا کو سوم دیا وہ پہلے سے ہی مسلمانوں کی ہیرو تھیں کیونکہ وہ تحریک پاکستان میں کردار آدار کر چکی تھی سن 1945 میں فیروس خان کی ہم سفر بننے کے بعد وہ مسلمان ہوں اور ویکٹوریا سے بقارن نسا ہو گئی یہ فیروس خان کی دوسری اہلیہ بنی جب ملک فیروس خان نے گوادر کا مشر محترمہ کو سوم پا تو محترمہ نے دو سال پر محید یہ جنگ تلوار کی بجائے محض کلم دلائل اور گفتو شنی سے جیتی یوں دو سال کی بھرپور جنگ کے بعد آٹھ ستمبر 1958 کو گوادر کی چوبیس مربع میل یا پندرہ لاکھ اکر سے زائد رکپا پاکستان کی ملکیت میں شامل ہو گیا گوادر پاکستان کے حوالے کرنے کے لیے امان کے سلطنت سعید بن تیمور نے حامی تو بھر لی لیکن اس کے افس پیسوں کا مطالبہ بھی رکھا لیکن ملک صاحب اس معاملے پر ڈٹے رہے اور چھ ماہ کے مذاکرات کے بعد امان تین ملین ڈالر کے افس گوادر کا قبضہ حوالے کرنے پر راضی ہو گئے اس رقم کا بڑا حصہ پرنس کریم آغا خان نے بطور ڈونیشن اور باقی رقم حکومت پاکستان نے ادا کی بعض زگر یہ ہے کہ ساری ہی رقم پرنس کریم آغا خان نے ہی ادا کی تھی یہی وہ شخصیات تھیں جنہوں نے گوادر ہمیں دلوایا اور وہ بھی اس وقت کے سی آئی اے برطانوی پارلیمنٹ ایران اور امان سے لڑ کر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ مسکت کے سلطان علی گھڑ یونیورسٹی سے فاری و تحصیل ہیں اور بھارتی کی عادت سے ان کے مراسم بہت اچھے تھے اس مرحلہ میں بھارت نے اس مراسم سے فائدہ اٹھانے کیلئے ایڑی چوٹی کا زور لگایا مگر وزیراعظم پاکستان کی نو مسلم اہلیہ پیغم وغارو نصار جو اسلام کے خدمت کرنے کے جذبے سے سرشار تھیں انہوں نے بہترین طریقے سے پاکستان کے موقف کو پیش کیا اور گوادر کو پاکستان کو دلوایا اس گران قدر خدمت کے بدلے محترمہ کو انیس سو انسٹھ میں سرکار کی طرف سے بڑا سیور اعزاز نشان امتیاز اتا کیا گیا لیکن صرف یہی نہیں اس کے علاوہ ان کی اور بھی بہت سی گران قدر خدمات ہیں ناظرین اس کے بعد سن انیس سو ترانوے میں حکومت پاکستان نے ایک منصوبہ بنایا جس کے تحت گوادر کو بین الاقوامی بندرگاہ میں تبدیل کیا جانا تھا اور اس کا رابطہ پاکستان کے تمام شہروں ان کی تمام مرکزی شہراؤں اور ریلوے سے جوڑنا تھا تاکہ پورا پاکستان اس بندرگاہ کے ذریعے پوری دنیا سے تجارت کر سکے اس کے لیے 22 مارچ 2002 میں حکومت کے زیر انتظام گوادر میں ترقیاتی کام کا آغاز ہوا اور مارچ 2007 میں اس منصوبے کا فیز ون مکمل کر لیا گیا مارچ 2007 میں چین نے گوادر بندرگاہ کی افتدائی لاغت کا 80 فیصد 248 ملین ڈالر یعنی 24 کروڑ 80 لاک ڈالر پرہام کیے اس کے بعد چین کے ساتھ سی پیک نامی معایدہ کیا یاد رکھیں چین پاکستان ایک نومک کوریڈور دنیا میں اس وقت سب سے بڑا اقتصادی و ترقیاتی منصوبہ ہے جس کے تحت مشرق اور مغرب آپس میں جڑ جائیں گے اور پاکستان خوب نفع کمائے گا آپ سی پیک کے حوالے سے جو بھی رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ میں ضرور آغا کریں یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹورک ہے اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے سوشون ڈاٹ کم پر جائیں یا گوگل پلے شو اور اپل ایپ سور سے سوشون ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں